سیڈنٹس اسلام علیکم نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں شاکر خان حاضر ہے آج کا ہمارا لیکچر مکالمہ نویسی کے حوالے سے ہے مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مینی گفتگو یا زبانی جواب و سوال یا ہم کلامی یا بہمی گفتگو کے ہیں جب ہم اردو گریمر میں دیکھتے ہیں تو اردو کی اسطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اسے مکالمہ کہتے ہیں اور یہ گفتگو عام طور پر سوال و جواب کی صورت میں ہوتی ہے پیپر میں ہمارے پاس سوال آتا ہے یہ اور اس کے دس نمبر ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس نصاب کا تقاضی ہے اس کے مطابق عام طور پر جو سوال آتے ہیں وہ دو افراد کے مابین مکالمے پر آتے ہیں اور ان میں ایک موضوع دیا ہوتا ہے جس پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح جو ہے وہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور یہ دس نمبر کس طرح سے ہم مکمل حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب آپ مقالمہ لکھنے لگیں گے جب آپ نے اوپر ٹائٹل دے دیا اس کے بعد آپ نے منظر لکھنا ہے منظر کی آپ ہیڈنگ دیتے ہیں اور ہیڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیڈنگ منظر لکھنے کے بعد اس کے آگے تفصیلیہ لگائیں گے بلکہ اس کے آگے بریکٹ لگائیں گے بریکٹ میں آپ نے وہ منظر لکھنا ہے جس کو آپ مقالمہ کرانا چاہ رہے ہیں چونکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں خود سے لکھ رہا ہوتا ہے یہ تخلیقی کریٹیو ورک ہے تو وہ جب دو افراد کے درمیان مقالمہ ہے تو وہ کوئی نام نہیں دیتے آپ کو نام آپ نے خود سے اپنی مرضی کے دینے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس آپ مقالمہ آجاتے ہیں دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مقالمہ لکھیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اسلام اور اکرم ہم دو کریکٹر ذہن میں چوز کر لیتے ہیں کہ یہ ان دونوں ناموں سے ہم نے مقالمہ لکھنا ہے پھر اوپر یہ بھی سوال میں آ چکا ہے کہ یہ دونوں دوستوں کے درمیان لکھنا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے یہ دونوں دوست ہیں اب دوست جو ہے وہ ہمارے چونکہ سٹوڈنٹ آپ لوگ لکھ رہے ہو تو آپ دو دوست زیادہ تر سٹوڈنٹس میں اسی ہی دو دوست کنسیڈر کرو گے کیسے ہوگا کہ آپ لکھتے ہو کہ اسلام اور اکرم کا اپنے مقالمہ لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب مقالمے کا آغاز ایسے کرنا ہے کہ وہ پہلے ساتھ تو نہیں آ رہے اچانک کہیں ساتھ ہوئے ہیں کسی جگہ پہ مل گئے ہیں تب ہی تو بات بنیں گی السلام علیکم کیسے ہو یہاں سے شروع ہوگا اگر پہلے سی بات ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر وہ مقالمہ نہیں ہونے والا یا ہوگا بھی صحیح تو اس کا وہ والا آغاز نہیں ہوگا جیسے نسابی مقالمے کا ہمارا ہوتا ہے تو اس میں آپ بل فرض اب سکول کا لان جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہے دوسرا اوپر سے آتا ہے اب آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے جو منظر کی سٹیٹمنٹ ہے جو بریکٹ کے اندر رہنی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے میکسیمم دس سے زیادہ تین لائنز کی ہوتی ہے اب تھری لائنز کی میکسیمم ہوتی ہے آپ کی مقالمہ کی جو ہے وہ منظر نکاری اب وہ آپ منظر کا آپ نے دیا لکھا پھر آگے بریکٹ میں آپ نے منظر لکھا اسلم اور اکرم کریکٹر ہیں آپ نے کیا کہنا ہے یعنی ایک جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلم اور اکرم ہمجماعت ہیں تفریق کا وقت ہے اسلم لان میں بیٹھا ہے اور اکرم اس الان میں بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف چلا آتا ہے اب یہاں تک بات پھر بریکٹ بند اب اسلم اس کے اگر آپ تک علامت السلام علیکم اور مقالمہ شروع ہو جائے گا یعنی یہ پہلا تھا منظر نکاری کے حوالے سے دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دوئیہ کلمات سے آغاز کریں یعنی السلام علیکم سے کریں اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور اسی سے ہی کمپلسری ہے اب اسلام علیکم جو آپ لکھیں گے اس میں پھر مزید دو چیزیں ہیں جس کا آپ نے خیال کرنا ہے پہلے خیال کیا ہے آپ نے کہ آپ نے اسلام علیکم میں جو سین ہے اس سے پہلے لام لازمی لکھنا ہے اسلام علیکم تب ہی بنے گا دوسری بات یہ ہے میم جو پہلی میم ہے اسلام والی میم اس کے بعد واؤ نہیں لگانی بعض بچے غلطی کرتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں تو یہ واؤ بھی غلط ہے لگانا اور یہ اسلام علیکم لکھنا بھی غلط ہے اسلام علیکم بھی نہیں ہے السلام علیکم ہے اس لئے میں لام جو ہے نا یہ محضوف ہے یہ حضف ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے جو تیسرا پرنٹ نوٹ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ نام جو ہے وہ آپ نے ہاشیہ کے اندر لکھنا ہے ہاشیہ سے باہر نہیں لکھنا ہے بعض بچے کیا کرتے ہیں ایک پیج لیتے ہیں اس پر مارجن جو لگاتے ہیں تو نام جو ہے وہ مارجن سے باہر مارجن سے لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ جا کے نام لکھ دیتے ہیں یہ غلط ہے جو بھی چیز لکھنی ہوتی ہے وہ مارجن کے اندر لکھنی ہوتی ہے مارجن سے باہر نہیں لکھنی ہوتی اگلی بات کیا ہے کہ جو اپنے نام لکھنا ہے وہ لکھنا بھی مارجن کے اندر ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو نام لکھنا ہے اس کے بعد جو علامت لگانی ہے وہ رابطہ کی علامت آئے گی بعض بچے کیا کرتے ہیں مساوی مقالمہ ہے وہ سارے کا سارے ضائع ہو جائے گا کیوں یہ ہر نام کے بعد جی رابطہ کی علامت آئے گی ہر نام کے بعد رابطہ کی علامت اگر ہر نام کے بعد آپ رابطہ کی بجائے فل سٹاپ جی رابطہ کی بجائے اس ایکل ٹو لگا کے بیٹھے ہوگے ہر جگہ سرکل ہوتا چلا جائے گا اور پورے کے پورے مقالمے جتنے مقالمے ہوں گے اتنی آپ کی غلطیوں ہوں گے نمبر آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے تیسری چیز جو آپ کے ایکسپریشنز ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ مسکراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے جیل بات لکھنی ہے کہ اکرم ہے وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے مسکراتے ہوئے والیکم سلام کہا بلکہ آپ نے کہہ لکھنے اکرم آگر آپ تک علامت بریکٹ میں لکھیں گے مسکراتے ہوئے پھر لکھیں گے والیکم سلام ٹھیک ہو گیا اب اگلی چیز کہ مقالمہ موضوع کے مطابق ہو ٹھیک ہے اسلام علیکم سے آغاز ہو خدا حافظ پر اختتام ہو رموز اکاف کا خیال رکھا جائے یعنی جہاں بریکٹ کو کوسین کو استعمال کرنا ہے وہاں کریں جہاں رابطہ کو استعمال کرنا ہے وہاں کریں جہاں علف ندائیہ کو استعمال کرنا ہے وہ کریں اگلی چیز کردار کا جملہ ایک سے ڈیر لائن کا لکھیں یعنی ایک لفظ کا نہ لکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ بتاتے ہیں میرے نام سلیم اب یہ بھی جواب تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا درست جواب کیا ہے میرا نام سلیم ہے یعنی آپ پورے جملے کی صورت میں لکھیں لفظ کی صورت میں جواب نہ لکھیں یعنی کیسے ہو کا مطلب یہ نہیں ہوگر ٹھیک ہو ٹھیک ہوں تو اس کو پورے جملے کی صورت میں لکھیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر کے یعنی ایک سے ڈیر لائن لکھیں اچھا بعض بوقات کیا کرتے ہیں بچے کردار کا لکھتے ہیں اسلم لکھا آگے رابطہ کی علامت اور وہ والی لائن چھوڑ دیو اس سے نیچے لائن پہ لکھ دیا ایسے نہیں ہوتا یہ غلط ہے کردار کے نیچے نہیں کردار سے آگے لکھنا ہوتا ہے دوسرا بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپر لکھا اور اس کے بالکل نیچے لائن میں شروع ہوگا کردار کے نیچے لکھنا شروع کر دیو یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی چیز کہ کوئی بھی مقالمہ جو ہے وہ میکسیمم اس کی جو لیندھ ہے وہ تین صفحات ہوتی ہے تین صفحات سے زیادہ نہ لکھیں اب اس سے ایک جو اہم پوائنٹ ہے جس کو آپ خاص طور پر ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ مقالمہ جو ہے اس میں جواب کے ساتھ سوال سٹیپل شدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ مقالمہ لکھ رہے ہو آپ پوچھتے ہو کہ آپ کیسے ہو تو اس کے جواب یہ نہیں ہوگا میں ٹھیک ہوں اس کے جواب یہ ہوگا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو یعنی آپ جواب بھی دے رہے ہو ساتھ ساتھ سوال بھی لکھ رہے ہو آئیڈیل لیندھ اس کی جو ہے مقالمہ کی تین صفحات ہے حوالہ جات نہیں لکھنے اس میں اور اگر آپ اس طرح سے مقالمہ لکھتے ہیں فطری انداز میں لکھتے ہیں اختتام پر بھی منظر نامہ چھوٹی بریکٹ میں اسی طرح لکھ دیتے ہیں اور وہ اسی طرح کے اس بات کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ بیل بجی اور دونوں دوست ایک دوسرے کو خدا حافظ بولتے ہوئے اپنی اپنی کلاسز کے جانب چل پڑے تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ